دورہ ایک کراچی آپ نے کیا کس طرح کا دورہ راہ ہم نے دیکھا کہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے پولیس ہے نادر علی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اوورال کیسا تھا آپ کا یہ ویزٹ ہمارے سارے ویزٹ آئی سے ہوتے ہیں ہم آگے پولیس پیچھے کوئی ایک کوئی ایک جگہ آپ کو نظر آئیں ہم بغیر یہ پولیس اور ہمارا جو نادر علی کے ساتھ ملاقات کا ذرا چرچک کر دیجئے گا چونکہ آپ نے خواہش کا ادار کیا تھا کہ کوئی دنیا میں صرف ایک وائد ایسی شخصیت ہے نادر علی جسے آپ ملنا چاہتے ہیں کیا فیلنگز تھیوں اس وقت جب پہلی مرد بات دیکھا نادر علی کو گلے لگایا اوورال کیا مہتے ہیں دیکھیں نادر علی جو ہے نا اس نے بڑا سخت ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا ہے ان کے پرینکس ہم نے انجائی کیے ہیں وہ بڑی خدمت کر رہا ہے دکھوں کی ماری ہوئی عوام کی تو میں نے کم از کم میں اس سے مستفید ہوا ہوں اور ایک تیراپی ہے اس کو دیکھنا اس کے پرینکس دیکھنا مجھے بہت پسند ہے تو یہ فارق ٹائم میں آپ ان کے پرینکس دیکھتے ہیں کیا جب پری ہوتے ہیں تب ان کے پرینکس دیکھتے ہیں انجائی کرتے ہیں ابھی نادر علی سے تو نہیں آپ نے لی نادر علی بڑا فنکار آدمی ہے اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اور لیڈرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئیں سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو یہ آپ کے قانونی آئینی حقوق ہے اور کیا پرچہ وہ قصور میں انہوں نے داگ دیا مریم بی بی کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے دشتگردی کا پرچہ کرادات استقاق لائیں گے کرادات استقاق لائیں گے نام ای سی ال سے نکالے گئے ہیں کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت وہ ای سی ال سے جو نام نکالے ہیں نا وہ اپنے جیب میں رکھے کیونکہ اس سے زیادہ تو میں نے خود عدالتوں سے نکلوایا ہیں دو سو کے لگ لوگوں کو یہ کسی کے باپ کی باتشاہی تو نہیں ہے نا کہ میرا نام ای سی ال میں ڈال دے تو میرے پاس کوئی دادرسی نہیں ہے یہ نام ڈلوانے کے لیے کچھ قانونی تقاضوں کا ہونا ضروری ہے بس ای میں آپ کی مرضی ہو گئی کہ اب پی ٹی آئی سے تعلق ہیں تو نام ڈال دیا یہ بہت سارے عدالتوں نے ہیں اور یاگر انہوں نے نہ بھی اٹھائے ہو تھے تو عدالتوں نے ان کو اٹھانا تھا مرمان صاحب اٹک جیل پہ جو حملہ کیا تھا آپ نے اور بریسٹر امیر میادی صاحب نے سو کاٹ اس میں آج آپ بری ہو گئے کیا کہیں گے اور آپ نے واقعی حملہ کیا تھا اچھا وہ جو حملہ کیا تھا نا اس کی کہیں یہ سب دوست سن لیں میرے خلاف تقریباً تین درجن سے زیادہ پرچے ہو ہیں اور یہ پہلی بریت ہیں اٹک کے اس مقدمے کی اس اڈپٹی سپرڈنٹ جس نے یہ کہا کہ میں نے اور امیر نیائی صاحب نے ان پہ حملہ کیا ان کی وردیاں پاڑی اور کہتے ہیں پکٹ ہیں بہت سارے پولیس والے گوابی ہیں تو یہ پکٹ کس لیے بنائی تھی تاکہ لوگ آکے ان پہ حملہ کریں یعنی اتنی دروغ ہوئی وہ وقوع کبھی ہوا ہی نہیں تھا اور سارے مقدمات کی اور آج آپ کو میں مزید کی بات بتاؤں آج میری اس عدالت میں پہلی پیشی تھی جب مقدمہ شروع ہو آج پہلی پیشی تھی جج صاحب کو میں نے بریت کی درخواست تھی میں نے خود ہی دلائل دیئے اور میں جب واپس آیا بات میں ادھر آکے پتا چلا مجھے امیر نیازی صاحب نے بتایا کہ جج صاحب نے جو ہیں وہ درخواست اس کیس میں تھا ہی کچھ نہیں لیکن جو جیل سپرڈنٹ ہیں جو ڈپڈی سپرڈنٹ ہیں وہ مجھے بتائی گیا کہ وہ عدالت گئے تھے اور جج صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ وقوع ہوا ہے یا نہیں تو وہ جیل سپرڈنٹ نے شاید کہا ہے کہ جی ان سے جو ہیں پریشر ڈالا گیا تھا جیل سپرڈنٹ ہیں